اب حضرت آدم علیہ السلام کو قصہ بیان کیا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا لِلْمَلَائِكَتِ فِرِشْتُوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةٌ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یہاں پر دو باتیں آپ سمجھ دیجئے ایک تو یہ کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے خلیفہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانے والا خلیفہ کے کیا معنی ہے اللہ کے احکام اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں تک پہنچانے والا یعنی رب اور بندے میں وسیلہ یعنی بندوں کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ انبیاء ہیں کہ جب بندے انبیاء سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے دوسری مات یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کہاں فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور پھر آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہے تو پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے زمین میں جائیں گے پانچ سو سال آپ جنت میں رہے اور پانچ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درخت میں سے کھایا اور پھر آپ زمین میں آ گئے آدم علیہ السلام کا اس میں قصود یا غلطی یا خطا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ رب العالمین کہ یہ فیصلہ تھا انی جاعلن فی الارد خلیفہ پیدائش سے پہلے فرما دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو فرشتے بولے تاجعلو فیہا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہوئے تیری خوبیاں بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں مطلب یہ تھا اے پروردگار انسان تو زمین میں فساد کرے گا تو خلیفہ انسان کے بجائے ہمیں بنایا جائے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا تو اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم چلا کہ انسان میں نفس ہوگا اور انسان میں غصے کو بھی رکھا گیا انسان میں شہوت کو بھی رکھا گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا اس طرح تو انسان بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا کیونکہ فرشتیں غصے سے شہوت سے نفس سے معصوم ہیں محفوظ ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان کا گناہوں سے بچنا تو مشکل ہو جائے گا تو وہ پھر گناہ کریں گے اور زمین میں فساد ہو جائے گا اور ہم کیونکہ ان چیزوں سے معصوم ہیں تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے میرے اس کام کی وہ وہ حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انسانوں میں یہ مادہ ہے لیکن تم نے یہ نہ جانا کہ میرے وہ نیک بندے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہوں گے حضرتِ قمام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے تو جانور سے بتر ہے کہ جانور کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو عام فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے وعلما اور اللہ نے سکھائے آدم الاسما آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کل لہا تمام چیزوں کے تمام چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں آپ کو نام سکھائے گئے دنیا میں جتنی بولیاں قیامت تک بولی جائیں گی ان زبانوں میں آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے ان کے فوائد ان کے نقصانات سب بتائے گئے سمہ پھر عردہم علی الملائکتی ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا فقالا وصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنْ بِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُلَائِي مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو کس میں سچے ہو اس دعوے میں کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں قَالُوْ فِرِشْتِ بُولَے سُبْحَانَكَا پاکی ہے تجھے لَا عِلْمَ لَنَا ہمارے پاس کوئی علم نہیں إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَگر اتنا ہی جتنا تُو نے ہمیں سکھایا تُو نے جو علم ہمیں دیا وہی علم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيبِ بے شک تُو ہی علم والا حکمت والا ہے مفصلین فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلافت ہمیں مل جائے اس پر وسوسہ نہیں کرنا چاہیے یہ فرشتوں کا مطالبہ کرنا اس وجہ سے تا کہ خلافت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت پانے کی تمنا کرنا یہ بہت اچھی تمنا ہے لیکن انبیاء کا مقام فرشتوں سے بلندو بالا ہے ان آیات سے پتا چلا کہ خلافت عام انسانوں کو نہیں ملے گی انبیاء کو ملے گی وہ علم میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے اور عمل میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے قَالَ يَا آدَمُ فرمایا اے آدم اَن بِئْهُمْ خبر دیجئے فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا پَسْجَبْ اَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو رب العالمین ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے وَإِذْا قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَتِ فِرِشْتُوں سے اس جُدُو تم سب سجدہ کرو لِآدم آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُو سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا اس وقت جتنی مخلوقات تھی سب نے سجدہ کیا ساری مخلوق میں ایک ہی شخص تھا جس نے سجدہ نہ کیا اللہ ابلیس مگر شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابلیس جن تھا سورہ قحف کی آیت نمبر پچاس میں اس بات کا ذکر ہے یہ جن تھا عبادت کر کر کے یہ اس مقام پر خائز ہوا کہ اسے فرشتوں کا استعاد بنایا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود بن گیا ابا ابلیس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا تکبر کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے وستقبرا اور اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا اب شیطان کو مردود کر دیا گیا اسے نکال دیا گیا وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا يَا آدمُوا اے آدم اُسْكُنْ اَنْتَوَزَوْ جُكَلْ جَنَّتَا آپ جنت میں رہیں آپ کی زوجہ جنت میں رہیں یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد اور حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد یہ کلام فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے رغدًا بلا روک ٹوک حیث شئتما حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا فَتُمْ دونوں قریب نہ جانا حَادِهِ شَجَرَتًا اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَوْ وَالِمِينَ فرما تم دونوں ہو جاؤگے حد سے بڑھنے والوں میں سے تو یہ حد ہے یہ درخت اس درخت کے قریب گئے تو حد کو کروس کرنے والوں میں سے ہو جاؤگے پانچ سو سال تک آپ جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے اور جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور زمین کو بسایا جائے تو فَنَسِيَا حضرتِ آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے قرآن نے بیان کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ بھول جائے اور بھول میں کھا پی لے تو شرعی مسئلہ کیا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پھلایا آپ کو یہ بھولا کیوں دیا گیا اس لیے بھولا دیا گیا تاکہ آپ دنیا میں جائیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ آجازی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے آندھی چلتی تو رونے لگ جاتے لوگ کہتے تو کہتے میں رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ آندھی میرے گناہوں کی وجہ سے چلی ہے اگر میں نہ ہوتا تو مسلمانوں پر تکلیف نہ آتی تو یہ ان کی آجازی اور یہ ان کا مقام ہے تو آدم علیہ السلام کو بھولا دیا گیا اور یہ آپ کی آجازی ہے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کا خوف خدا ہے کہ آپ کئی سو سال تک اللہ کے خوف سے روتے رہے اور تین سو سال تک خوف کے مارے آپ نے آسمان کی طرف نگا نہیں اٹھائی یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قطع جنتی ہیں لیکن خوف سے روتے روتے آپ کے چہرے انور پر آسمان کی لکینیں بن گئی تھیں حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے حضور کی بشارت میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور خوف میں گم ہو جاتے ہیں فَعَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس انہیں شیطان نے فسلا دیا عزلہ کے معنی ہوتے ہیں انسان فسلنا نہ چاہے تب بھی فسل جائے اگر آپ کا پاؤں فسل جائے تو آپ خود نہیں فسلتے بلکہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں فسل جاتا ہے تو عزلہ کا جو سیغہ ہے اگر عربی گرامر کو کوئی جانتا ہو تو وہ بھی جان سکتا ہے کہ عزلہ کے یہی معنی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا فَعَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو فسلا دیا فَعَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا مِمَّا اس سے جو کانا فیہی جس جگہ میں وہ تھے فَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا اِحْبِتُو تم سب نیچے اتر جاؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبٌ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے دنیا میں دشمنیاں چلتی رہیں گی جنت میں کسی قسم کا بغض نہیں ہوگا دنیا میں جاؤ گے یہ حالات تمہارے ساتھ ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ تمہارے لیے زمین میں مُسْتَقَرٌ ایک عارضی چھکانا ہے وَمَتَاعٌ اور پرتنا ہے استعمال کرنا ہے فائدہ اٹھانا ہے الاحین ایک وقت تک پھر تمہیں دوبارہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے آدم علیہ السلام اور بیوی حووہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے یہ تو دو افراد تھے لیکن قرآن مجید وقان حبید نے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایہ بیتو میں کلام آدم علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ کی پشتے اطہر میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی خطاب ہے فَتَلَقَوْ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے مِنْ رَبِّهِ اپنے رَبْ سے کلماتٍ چند کلمات رَبَّنَا غَلَمْنَا أَنفُسَنَا یہ وارے کلمات اور دوسرے کلمات احادیث تو یہ بامے ہیں کہ آپ نے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائی فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اِنَّهُ هُوَا بِشَكْ وَهِ اَتَّوَّابِ بہت طوبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت محلوان ہے قُلْ نَا ہم نے فرمایا اِحْبِتُو تم سب اُتْرُو مِنْهَا اس جنت سے جمیعاً سب تم سب اس جنت سے اُتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جب بھی ہدایت آئے تم اس ہدایت اور اس پیغام پر عمل کرنا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی میرے پیغام کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اُن پر نہ کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمغین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں گروہ کا ذکر کر دیا گیا جنتی اور جہنمی انسان کو اللہ نے اقل بھی دی ہے اَفْفَمَنْ تَبِعَهُ دَایَا یا تو اس پر پیروکار ہو جائے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے اور لَا حَوْقٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا تاج اپنے سر پر سجالے اور جہنم کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے بری ہو جائے اور جنت میں چلا جائے یا پھر دوسرا راستہ ہے جہنم کا ہم یقیناً اقل مند ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے